جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یار آئی کی ویڈیو بوسنیاں ویزر ویزے کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو میں بوسنیاں امبیسی میں کیا تھا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے انفرمیشن ٹھیک ہے پراپر نمبر ون پر اگر آپ بوسنیاں کا ویزر ویزہ اپلائی کرنا چاہے ہیں اچھا ورک ورمٹ کی میں بات کر دوں صحیح ہے جو بوسنیاں کا ورک پرمٹ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا ورک پرمٹ یہ ہے کہ یہ بوسنیاں کی امبیسی کی اپلائیمنٹ جو نا بہت آسانی مل جاتی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ورک پرمٹ کی بات کرے تو ویزر ریشو ٹھیک ہے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح جا رہی ہے میں نے ادھر سکورٹی گار سے بھی پوچھا اس نے بولا کہ جو ورک ویزے جن کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ادھر لیکن اس طرح زیادہ راشن ہی ہے اس وقت بھی جو نا اگر پرسوں کی بات چوت کی سوری بات کریں تو اس وقت بھی امبیسی کے اندر راشن بلکل نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی کہ بلکل کھالی بڑی تھی جو نا سکورٹی گار لیکن سکورٹی گار آپ کو بغیر میر کے آپ کو اندھر نہیں جانے گنگے یہ بات جا رکھیں اگر آپ نے ویزر ویزے اپلائی کرنا ویزر ویزے کے لیے آپ کے پاس مست انویٹیشن ہونا چاہیے جو ادھر سے ہو ٹھیک ہے مسائل کی طرح پر آپ اپنے ڈاکومنٹس سنڈ کرتے ہیں اور ادھر سے بوسیاں سے کوئی بھی جو انا ادھر سے آپ کو انویٹیشن بھیجتے ہیں ٹھیک ہے انویٹیشن کے بغیر آپ ویزا نہیں اپلائی کر سکتے ہیں وہ اس انویٹیشن کے بہاپ پر جو انا آپ امبیسی میں جو انا میل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے ڈاکومنٹس سب جو انا پراپر طریقے سے مندین کرنے کے بعد آپ امبیسی کو میل کرتے ہیں اور امبیسی آپ کو واپس میل کرتی ہے اپارمنٹ ڈیٹ دیتی ہے اس ڈے اس میل کو لے کر جو انا آپ بوسیاں امبیسی میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس بہاپ پر آپ کو انٹری ملتی ہے پھر آپ نے ادھر امبیسی میں فیس پے کرنی ہے اور دو سے تین سوال ٹھیک ہے اور اس سکوٹی گار نے بھی یہ بولا ہے ٹھیک ہے اس سے میری جو انا میں مجھے اندر نہیں انٹر ہونے دیا ٹھیک ہے میرے گاؤں کا بھی بندہ ہے ادھر ساتھ ہی لگے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ وہ اس دن ادھر نہیں تھا صحیح ہے تو اس نے لیکن اس سے جو انا کافی ٹیچمنٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ اس نے بولا ہے کہ بھئی جو انا آپ جو ہے آپ کے یہ پراپر ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈاکومنٹس ہونے کے بعد ٹھیک ہے ویزا جو انا ہم بیتر نے دینا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ڈبینڈ کرتا ہے آپ کو ویزا دیتے یا نہیں دیتے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بولا ہے کہ اگر آپ کو انویٹیشن آپ کے پراپر ڈاکومنٹس ہے تو آپ کے جو انا چانس ویزا ریشو کے جو انا بہت اچھے ہیں اس کی ویزا ریشو کی بات کریں تو جو انا سسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہے اگر آپ یہ کہیں جی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ایسا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو انا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دو سے تین کنٹی ٹیول کی ہے تو پھر آپ بوسیوں کا ویزا اپلائی کریں اگر یہ نہیں کی تو پھر آپ نہ کریں اس کے لئے ڈاکومنٹس جو چاہیے وہ آپ کا پاسور چاہیے آپ کا کرائے کریکٹر سیڈیپیٹ چاہیے بوسیوں کا ویزے کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا آپ کو امیٹیشن چاہیے اس کے بعد آپ کو سٹیڈمنٹ اور آپ کا کلوزنگ بیلنس جو کم سے کم بھی ہے نا وہ چودہ لاکھ ہونا چاہیے اس سے نیچے نہیں ہوا جائے اور شروع سے لے کر لاکھ سکھ جو انا آپ چودہ لاکھ کو منٹین کریں ٹھیک ہے اور دس لاکھ سے نیچے آپ کا پیچھ بھی جو انا بیلنس نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس سے اوپر جو جتنا بھی ہو تو وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا اینٹی این آپ کے جو انا چیمبر کا کارٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا آپ کی ٹیکس لیٹر نے یہ سارے ڈاکومنٹس جو انا آپ نے پراپر سرکے سے منٹین کر کر جو انا میر کرنے ہیں اور آپ کو اپارمنٹ مل جانی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے تم سے آپ کا بیزہ بھی سٹیمپ ہو جائے گا امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور جو بھائی بولے جی ان اپنے پیسے ضائع مت کریں اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے اپنا کیا رکھے دعاوں میں جا رکھے اسلام علیکم رکھوں موسیقی